ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمراد کے تین بیٹے تھے اور چناو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ کس کو اپنا راجس سانتے تینوں بیٹے تیڑواں تھے ایک ہی سمیں پیدا ہوئے تھے ان کی عمر برابر تھی اس لیے عمر سے کچھ تیر نہیں ہو سکتا تھا تینوں پرتبہ سمپن تھے ان کے گروہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون زیادہ پرتبہ شالی ہے اس لیے اُلجھن اور بڑھ گئی تھی تینوں شکتی شالی تھے ایک سے دوسرا بڑھ کر تھا تینوں جنگ کے میدانوں پہ پرکشت ہو چکے تھے اور صدا جیت کر لوڑے تھے ہارنا جیسے انہوں نے جانا ہی نہ تھا اب سمسیہ یہ تھے کہ سمراد کسے اپنا اترا دھکاری چنے کسے اپنا راجس سانتے سمراد نے ایک صوفی فقیر سے پوچھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمراد کے سامنے ایک سمسیہ کھڑی ہو گئی ان کے تین بیٹے تھے اور ان کو یہ چناؤ کرنا تھا کی راج جگ کسے سانتے لیکن سنسیہ یہ تھی کہ وہ یہ تیہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ تینوں بیٹے بہت ہی قابل تھے اور ہم عمر تھے کیونکہ تیڑوان تھے ایک ہی سمیں پیدا ہوئے تھے ان کی عمر ایک ہی تھی اس لیے عمر کے حساب سے تیہ کر پانا سمراد کے لیے مشکل تھا تینوں بیٹے پرتبہ شالی تھے یہاں تک کہ ان کے گروہ بھی یہ نہیں کہہ پاتے تھے کی زیادہ پرتبہ شالی کون ہے اس لیے الجھن اور بڑھ گئی تھی تینوں شکتی شالی تھے ایک سے بڑھ کر ایک تینوں جنگ کے میدانوں پہ جا کر جیت آئے تھے پتہ خاصل کر کے آئے تھے ہارنا جیسے انہوں نے کبھی جانا ہی نہ تھا اب سمراد کس سے اپنا اترادھکاری چنے اور کس سے اپنا راجز سانتے سمراد نے سوچا کافی سوچا اور پھر ایک صوفی فقیر سے پوچھا اس فقیر نے اپنے جھوپنے میں سلا کر فولوں کے بیجوں سے بھری ہوئی ایک بوری دیری سمراد کو اور پھر ان سے کہا سمراد سے کہا کہ یہ لے جائیے تینوں کو بیج باند دیجئے اور آپ تیل سریاترہ پہ چلے جائیے آپ ان سے کہیے کہ جب آپ لوٹ آئیں تو آپ کو بیج سرکشت واپس ملنے چاہیے اس میں سب سے زیادہ سفل ہوگا وہی آپ کے راجز کا اترادھکاری بھی بنے گا آپ اپنا راجز اسے سوم سکتے ہیں سمراد نے وہ بیج اپنے تینوں بیٹوں کو باند دیئے اور پھر تیل سریاترہ کو چل پڑے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تینوں بیٹے ان بیجوں کا کیا کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمراد نے صوفی فقیر سے بیجوں کی بوری لے کر اپنے تینوں بیٹوں میں باند دی اور ان سے کہا کہ جب وہ تیل سیاترہ سے لوٹ آئیں تو انہیں وہ بیج سرکشت واپس چاہیے اور پھر سمراد تیل سیاترہ کو چلے گئے پہلے بیٹے نے سوچا بیجوں کو سرکشت رکھنا ہے ایک ہی اپاہ ہے کہ انہیں لوہی کی تجوری میں بند کر دو کوئی چوہا نہ پہنچ جائے کوئی کیڑے نہ لگ جائے کوئی چورا نہ لے تو اس نے ایک لوہی کی تجوری میں بیج بند کر دیے مضبوط تالے جڑ دیے چابیاں بہت سمال کر رکھیں رات بھی سوتا تھا تو چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اپنے تکیے کے نیچے دوا رکھتا تھا کہیں جاتا تو چابیاں ساتھ لے جاتا کیونکہ ساری زندگی سارا بھوش ان بیجوں کے بچنے پہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمرات کے دوسرے بیٹے نے سوچا کہ میں بھی تجوری میں بند کر سکتا ہوں ان بیجوں کو لیکن کہیں تجوری میں ہوا نہ لگی دھوک نہ لگی تو بیج سڑ جائیں گے اور پتا نے کہا تھا سمرات نے کہا تھا جیسے دے رہا ہوں ویسے ہی واپس کرنا کہیں بیج سڑ گئے تو میں مارا گیا اس لئے اچھا ہو کہ میں بیج بازار میں بیچ دوں پیسے سرکشت رہتے ہیں پیسے سرکشت رہیں گے جب پتائیں گے پھر بیج خرید لوں گا بیجوں بیجوں میں کیا فرق ہے جیسے یہ بیج ویسے اور بیج کوئی بیجوں پہ ہستاکشت تو ہے نہیں میرے پتا کے پہچان بھی کیا کر سکے گا سو اس نے بیج بیچ دیئے پیسے زیادہ سرکشت رہ سکتے ہیں یہ سوچا دوسرے بیجے نے اور جب پتائیں گے تو دوبارہ بیج خرید لوں گا ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو تیسرے بیٹے نے جا کر بیج اپنے محل کے پیچھے بگیچے میں بودھی اس نے سوچا بیج کا تو ارث ہوتا ہے سمبھاونا بیج کو بچانا یعنی سمبھاوناوں کو بچانا اور سمبھاونا بچتی ہے ایک ہی طرح سے کہ وہ واسطہ بھی کھو جائے سچ ہو جائے حقیقت بن جائے تیسرے بیٹے نے بیج بودھیے کچھ سمیہ بعد جب سمرات تیر تھی آترا سے واپس لوٹ آئے تو پہلے بیٹے نے اپنی تجوری کھولی لیکن بیج سڑ گئے تھے جن بیجوں سے بڑے خوشبودار پھول پیدا ہو سکتے تھے اس تجوری سے کیول بدبو تھی سمرات نے کہا میں نے تجھے یہ بیج نہیں دیئے تھے یہ میرے بیج نہیں ہے جو میں تجھے دے گیا تھا ان میں بدبو نہیں تھی ان میں خوشبو کی سمبھاونا تھی تُو نے سمبھاوناوں کو وکرت کر دیا تُو نے سڑا ڈالے بیج تُو ہار گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سمرات تیر تھی آترا سے واپس آ گئے اور پھر اپنے پہلے بیٹے سے ملے اور دیکھا کہ بیٹے نے وہ بیج تجوری میں رکھ دیئے تھے اور وہاں پہ وہ سڑ گئے تھے اور تجوری سے بدبو آ رہی تھی بیٹے نے بیج سڑا ڈالے تھے اور سمرات نے اسے کہا کہ وہ ہار گیا سمرات نے دوسرے بیٹے سے پوچھا اس نے کہا ذرا رکیے میں بازار سے دوسرے بیج خرید کے لے آتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے آپ کے دیوے بیج بیج ڈالے اگر میں بھی انہیں تجوری میں رکھ دیتا تو وہ بھی میرے بھائی کے بیجوں کی طرح سڑ جاتے خراب ہو جاتے میں جاتا ہوں دوسرے بیج خرید کے لاتا ہوں سمرات نے کہا لیکن وہ بیج وہی نہیں ہوں گے جو میں نے تجھے دیئے تھے وہ وہی نہیں ہوں سکتے کیونکہ ان بیجوں پہ ایک فقیر کا آشیروات تھا ان بیجوں کو ایک فقیر نے چھوا تھا ایک بدھ پرش کے ہاتھ ان بیجوں پہ لگے تھے وہ بیج جو تم لاؤگے خرید لاؤگے وہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے اب تو ان بیجوں کو کہاں سے لائے گا ہیرے بیج دیئے اب تو کنکڑ پتھر لائے گا رہنے دے مت جا مت مہنت کر تو ہار کیا اس کے بعد باری آتی ہے تیسرے بیٹے کی سمرات تیسرے بیٹے سے ملتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس کے بعد سمرات اپنے تیسرے بیٹے سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اس نے ان بیجوں کا کیا کیا تیسرے بیٹے نے کہا آپ میرے سار مہر کے پیچھے آئیں کیونکہ بیج کا تو ارث ہی ہوتا ہے جو بڑھے جو بڑھے نہیں وہ بیج کیا جو پھوٹے انکوریت ہو وہی بیج تو میں نے انہیں اور ترہ نہیں سبالا میں نے انہیں بو دیا ہے آئیے دور دور تک پھولوں سے یہ بھگیا بھر گئی ہے اتنے پھول آئے ہیں کی پنچھیوں کو اپنے گھونسلے بنانے کیلئے بھی جگہ نہیں مل رہی ہے ایسے لدے پھدے ہیں پھول میرا بھر رہا ہے اور راجے کی مجھے چنتہ نہیں ہے میں تو مست ہو گیا ہوں مجھے کام دے دیا اب میں یہی کروں گا تو بھی میرا جیون دھنیا ہے بیجوں کو پھول بناتا رہوں گا اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے سمرات نے اپنے بیٹے کی بات سنی دھیان سے سنی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمرات نے دیکھا دور دور تک جہاں تک آنکھیں جاتی تھی نظر جاتی تھی پھول ہی پھول تھی خوش بھول رہی تھی پھول ہواوں میں ناچ رہے تھے سمرات نے کہا کہ تُو نے ہی کیول میرے بیج بچائے حالانکھیں منوشہ ایک بیج ہے منوشہ ایک بیج ہے اور جو اس بیج کو پھولوں تک پہنچا دیتا ہے وہی حق دار ہے کہنے کا کہ میں منوشہ ہوں تجوری میں بند کرنے کی یہ چیز نہیں ہے ان کا تیسرا بیٹا ان کا اترادی کاری بن گیا اور اس سامرات جکہ مالک ہو گیا دوستو منوشہ ہونا دللپ ہے کیونکہ سمبھاونا ہی دللپ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمرات وجہ یاترہ کو نکلا ساری دنیا کو وجہ کر کے فتح کر کے جب وہ لوٹ رہا تھا تب اس نے اپنے پتنیوں کو خبر بھیجوائی اس کی سو پتنیاں تھیں اور اس نے خبر یہ بھیجوائی کہ جس کی جو مانگ ہو اس کی لیے میں وحی لیاؤں گا ننیانبے یعنی نائنٹی نائن پتنیوں نے اپنی اپنی مانگیں بھیج دیں کسی نے کہا کوئنور لیانا اور کسی نے کچھ تو کسی اور نے کچھ اور ایک پتنی نے صرف اتنی خبر بھیجی کی تم چلدی گھر لوٹاؤ بس اور کیا چاہیے تم آگے تو سب آگیا سمرات سب ہی کے لیے لائے جو جو جس نے مانگا تھا جنہوں نے کوئنور مانگے تھے ان کے لیے کوئنور ہیرے جوہارات سونے چاندی کے زیور جو جس نے مانگا تھا سب کے لیے لے آیا سب کو دے دیا لیکن گیا اس پتنی کے پاس جس نے صرف اسے ہی مانگا تھا باقی ننیانبے رانیاں حیران ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ایک سمرات وجہ یاترہوں کے نکلا ساری دنیا کو فضل کرنے کے بعد جب وہ لوٹا تو اس نے اپنے پتنیوں کو خبر بھیجوائی کی جس کی جو مانگ ہے اس کے لیے وہ وہی لے آئے گا ننیانبے پتنیوں نے اپنی اپنی مانگیں بھیجیں کس نے کہا کوہنور لے آنا اور کس نے کہا اور کچھ کس نے کچھ اور مانگا ایک پتنی نے صرف اتنی خبر بھیجی کہ تم جلدی گھر لوٹاو بس اور کیچھائیے تم آگئے تو سب کچھ آگیا سمرات سبھی کے لیے وہ سب کچھ لائیا جو جو جس نے مانگا تھا جنہوں نے کوہنور مانگے تھے ان کے لیے کوہنور ہیرے جوہرات سونے چاندی کے زیور جو جس نے مانگا تھا سب کے لیے لے آیا سب کو دے دیا لیکن گیا اس پتنی کے پاس جس نے صرف اسے ہی مانگا تھا باقی ننیانبے رانیاں حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے لمبے دنوں کے بعد آئے ہیں کیا قارن ہے کہ آپ نے اس ایک پتنی کو ہم سو میں سے چنا ہے وہ سب سے سندر بھی نہیں ہے وہ سب سے یوہ بھی نہیں ہے سمرات نے کہا اس کا قارن ہے کہ اس نے صرف مجھے مانگا تم نے کچھ اور مانگا تم نے کوہنور مانگے ہیرے جوہرات مانگے میں نے تمہیں دے دیئے تمہارا میرا ناتا وستووں کا ناتا اس کا میرا ناتا دل کا ناتا تم نے جو مانگا تمہیں مل کیا اس نے جو مانگا مجھے وہ اسے دینے دو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشید دوستو آپ کی آنکھوں کی سامنے اگر کچھ ہوتا ہے تو بھی کیا ضروری ہے کہ آپ وہی دیکھیں جو ہو رہا ہے ایڈمن برک ایک بہت ہی بڑا ہسٹورین تھا بہت ہی بڑا اتحاسکار تھا وہ وشو کا اتحاس لکھ رہا تھا اس نے اتحاس لکھنے میں قریبن بیس بائیس ورش لگا دیئے تھے اور بائیس وے ورش یہ گھٹنا گھٹی کہ اس کے گھر کے پیچھے ہتیا ہو گئی وہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا شورگل سنا لاش پڑی ہوئی تھی ابھی آدمی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا ابھی خون گرم تھا ہتیارہ پکڑ لیا گیا تھا اس کے ہاتھ میں رنگین چھوڑا تھا خون سے لت پت اس کے شریر پہ خون کے داگ تھے رہا پہ خون کی دھارائیں بہ رہی تھی اور سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ کٹھی تھی ہسٹورین ایڈمن برک پوچھنے لگا لوگوں سے کہ کیا ہوا ایک نے ایک بات کہی دوسرے نے دوسری بات کہی تیسرے نے تیسری بات کہی جتنے مہوں اتنی باتیں اور وہ سب ہی چشمدید گواہ تھے ان سب نے اپنی آہوں کے سامنے یہ گھٹنا دیکھی تھی اتحاسکار ایڈمن برک بڑی مشک میں پڑ گیا بڑی چنتہ میں پڑ گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایڈمن برک ایک اتحاسکار تھا اور بائیس سالوں سے اتحاس لکھ رہا تھا دنیا کا ایک دن اس کے گھر کے پیچھے خون ہوا اور پھر وہ وہاں پہ گیا وہاں پہ سینکڑوں لوگ کھڑے تھے جب ایڈمن برک نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو ہر ایک نے الگ الگ کہانی بتائی الگ الگ بات بتائی اس خون کے بارے میں جتنے لوگ اتنی باتیں گھٹنا ایک ہی لیکن چشمدید گواہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس گھٹنا کا بیان کیا اور ہر بیان دوسرے سے الگ تھا ایڈمن برک بڑی مشکل میں پڑ گیا بڑی چنتا میں پڑ گیا وہ اپنے گھر کے بھیتر گیا اور اس نے بائیس سال محنت کر کے جو اتحاس لکھا تھا اس میں آگ لگا دی اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے ہتیا ہو آنکھ سے دیکھنے والے لوگوں کا سموں ہو اور ایک آرمی دوسرے سے سہمت نہ ہو راجی نہ ہو کیا ہوا کیسے ہوا ہر ایک کی اپنی قطعہ ہو اور میں میں اتحاس لکھنے بیٹھا ہوں ساری دنیا کا آدھیکال سے شروعات سے کیا میرے اتحاس کا ارد دوستو ہم وہی دیکھ لیتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس خون کی گھٹنا میں کوئی ہتیارے کا دوست تھا اسے بات کچھ اور دکھائی پڑی اس میں سے کوئی جس کی ہتیا کی گئی تھی اس کا دوست تھا اسے کچھ بات اور دکھائی پڑی جو کسی کو بھی نہیں جانتے تھے اسے کچھ باتیں اور ہی دکھائی پڑی سب چشمدید گواہ تھے مگر کیا گواہ ہی دے رہے تھے ایک رات گوتم بودھ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم جتنے لوگ یہاں ہو اتنی باتیں سن رہے ہو بولنے والا تو میں ایک ہی ہوں لیکن چونکہ سننے والے انیک ہیں اس لیے باتیں انیک ہو جاتی ہیں جیسے ایک ہی آدمی کھڑا ہو اور بہت درپن لگے ہوں تو بہت تصویریں بنیں گے پھر درپن ہر درپن اپنے دھنگ سے تصویر بنائے گا دوستو آپ نے کبھی وہ درپن دیکھے ہوں گے کسی سرکس میں کسی میوزیم میں کوئی درپن آپ کو لمبا کر دیتا ہے کوئی موٹا کر دیتا ہے کوئی چھوٹا کر دیتا ہے کوئی ترچھا کر دیتا ہے ہمارا من بھی درپن کی طرح ہے من تو درپن ہے اور ہرے کے پاس الگ من ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو امریکہ میں ایک آدمی نے آٹھ بار پتنیاں بدلیں آٹھ بار شادی کی اور چکت ہوا یہ بات جان کر کی ہر بات چار چھے مہنے کے بعد اسے لگا کی میں نے پھر نئی شکل میں نیا موڈل نیا ایڈیشن پھر پرانی پتنی کھوش لی وہی کی وہی ناک نقش الگ ہے بال کے رنگ الگ ہیں انچائی الگ ہے لمبائی الگ ہے سب کچھ الگ ہے مگر نمالوں کیوں پتہ نہیں کیوں سب ماملہ وہی کا وہی ہے وہی کلح وہی پریشانی وہی جھگڑا وہی بے چینی بات کیا ہے دوستو بات سیدھی سی ہے بلکل ساپ ستری ہے کھوشنے والا وہی ہے جس آدمی نے آٹھ پتنیاں بدلی وہ آدمی وہی ہے تو وہ بار بار اسی طرح کی ستری کے پیار میں پڑے گا آپ کتنی پتنیاں بدلیں آپ کتنی پتی بدلیں آپ کتنی دوست بدلیں آپ کے زندگی میں پیار سے ترپتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جھیل میں کود کر چاند کو پانے کی کوشش کی طرح ہے اور ترپتی نہ آنے کی بات اگر ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے تو دروازہ کھل جائے رہسیہ کا دروازہ کھل جائے اس دنیا کی کوئی بھی پریت آپ کا دل ہمیشہ کیلئے نہیں بھر پاتی یہی خوش قسمتی ہے بد قسمتی نہیں کیونکہ اگر اس دنیا کی کوئی پریت آپ کی دل کو بھر دے تو پھر آپ پیار کو کھوجیں گے نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سردار واللب بھائی پٹیل فوجداری کے جانے مانے وکیل تھے ایک بار وہ فوجداری کے ایک معاملے میں عدالت میں پیروی کر رہے تھے معاملہ سنگین تھا اور ان کی ذرا سی اس سا دھانی ابھیق کو بھانسی دلا سکتی تھے وہ بہت ہی گمبیرت پور وقت اپنے ترک دے رہے تھے تب ہی کسی نے ان کے نام کا ایک تار لا کر انہیں تھما دیا واللہ بھائی پٹیل نے تار کھولا پڑھا اور موڑ کر جیب میں رکھ دیا پھر انہوں نے اسی تنمیتہ کے ساتھ بحث شروع کر دی عدالت کا سمیہ سماپ تھوا تو وہ لپک کر باہر کی طرف چل دی ساتھی وقیر نے تیزی سے پاس آ کر واللہ بھائی پٹیل سے تار کے وارے پوچھا تو انہوں نے کہا میری پتنی کی مرتی ہو گئی ہے اسی کی سوشنا تھی ساتھی نے کہا اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی اور آپ بحث کرتے رہے واللہ بھائی پٹیل نے چواب دیا اور کیا کرتا وہ تو چلی گئی کیا میں اپنے ابھی کت کو بھی چلا جانے دیتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو ایک بار سوامی ویوکانن ویدیش میں سیب خرید رہے تھے دکاندار نے خراب سیب دے دیے تھے ایک بالک یہ سب دیکھ رہا تھا جب سوامی ویوکانن چلنے لگے تو اس سوامی ویوکانن کو بالک کا ویوار کچھ عجیب سا لگا کارن پوچھنے پر اس بالک نے کہا یہ سیب خراب ہیں آپ اپنے دیش میں جا کر میرے دیش کی برائی کریں یہ میرے لیے کلنگ کی بات ہوگی سوامی ویوکانن اس کے دیش پریم کو دیکھ کر حیران بھے گئے انہوں نے کہا مجھے تمہارے دیش پریم پہ گرف ہے میں تمہارے دیش کی برائی نہیں کروں گا بلکہ اپنے دیش کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس دیش کا بچہ بچہ دیش پریم ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کنفیوشس چین کے مہان دارشنک تھے فلوسفر تھے جیون کے انتم چھڑوں میں جب وہ مرتیو شیعہ پہ پڑے تھے تب انہوں نے اپنے ششیوں کو خریب بلایا اور بولے ذرا جھانک کر تو دیکھو میرے مہم میں جیب ہے یا نہیں ششیوں کو یہ وچتر آگیا سن کر بڑی حیرانی ہوئی کنفیوشس نے اپنا موں کھولا ششیوں نے جھانک کر دیکھا اور کہا گرودیو جیب تو صحیح سلامت ہے کنفیوشس نے پھر دوسرا پشنک کیا اور دانت ششیوں نے جواب دیا دانتوں کا تو نام ونشان بھی نہیں یہ سن کر کنفیوشس مسکراتے ہوئے بولے وہ سارے دانت کہاں گے سارے شش ایک دوسرے کا مہو تانک تے لگے تب کنفیوشس دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے سنو بیٹو اس راز کو جان لو ورنہ اب تک کا تمہارا سارا گیان یوں ہی بیکار چلا جائے گا جیب ہے کومل اور سہنشی اس کارن اس کا استطوع ابھی تک ہے دانت تھے کرور اور کٹھور اس لئے وہ نشت ہو گئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اشازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ خیر